اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا خوست ملک بابر علی تو اس وقت میں مجود ہوں آیا صوفیہ کے بالکل سامنے جی ہاں دوستو آیا صوفیہ جو کہ میوزیم سے مسجد میں کنورٹ ہو چکی ہے تو آج جا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ ابھی ہم اندر جا نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر ابھی پبندی ہے اور اندر کب تک جائیں گے کب تک یہ مکمبل دورٹ پر اوپن ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ مکمبل تفصیل شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کیجئے کلک تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچی رہے دوستو بات کرتے ہیں تقریباً انیس سو چونتی سے جو یہ میوزیم پہلے مسجد تھی اور مسجد سے پھر میوزیم بنا اور میوزیم سے پھر یہ مسجد میں دبارہ کنورٹ ہوئی اور جو یہ بات ہے یہ کیسے ہوئی جو فاتح محمد تھا جو سلطان فاتح تھا انہوں نے فتح کی جب یہ جگہ کو اس جگہ کو اس کے اندر چرچ تھا انہوں نے اس کو فتح کی اور اس کو مسجد بنایا تو اس کے بعد کیا ہوا جب انیس سن چوتیس کے قریب اس کو آتا ترک نے میوزیم میں کنورٹ کیا مسجد کو ختم کیا اور اس کا میوزیم بنا کر پبلک کے لیے ٹیگٹ لگا کر اوپن کیا اور پھر اس کے بعد ایک مرد مجاہد آیا جس کے اندر ایک اسلام کا جذبہ اور جوش جنون تھا جس کا نام رجب طیب اردگان ہے جو اس وقت حال میں ترکی کے پریزیڈنٹ ہے صدر ہیں اور انہوں نے اس کیس کو استمبول کی عدالتوں میں اوپن کیا اور اس کیس کے لیے جدوجہد جاری رکھی جو کہ یورپ کنٹری امریکہ کنٹری کی بہت طاقتیں اس کے پیچھے تھی اور بلاہر یہ کیس عدالت میں پاس ہوا اور اس کو دوبارہ مسجد بنا دیا گیا اور اب یہ مسجد ابھی مسجد میں آزانو کی آوازیں تو گونچتی ہوئی سنائی دیتی ہے لیکن کیا ہے کہ ابھی ہم سجزہ نہیں کر سکتے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر جو کہ میوزیم کا جو ایک کچھرہ تھا اس کو باہر نکالنا پڑے گا جو میوزیم بنایا گیا تھا کچھ ایسی چیزیں تھی جو ناپساندیدہ تھی اور کچھ ایسی بھی تھی جو بہت پساندیدہ بھی تھی لیکن ان کو اب صفائی کرنے کے بعد جب اس کو دوبارہ مسجد کے لیے تیار کیا جائے گا تو چوبیس جولائیس کو یہاں پر پہلا جمعت المبارک دوبارہ ادا کی جائے گا تقریباً چھاسی سال کے بعد یہاں پر آزانوں کی آواز گنچی ہے اور چھاسی سال کے بعد یہاں پر ایک بار پھر مسلمان اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں گے اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے خوشی کی لہر ہے وہ دوبالہ ہے استنبول میں جتنے بھی مسلمان موجود ہے چاہے ترکیش ہو یا گیر ملکی ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کتنا رش لگا ہوا ہے یہ لوگ اسی انتظار میں ہے کہ کب یہ مسجد اوپن ہوگی اور ہم دوبارہ اس مسجد کے اندر جا کر اس کی زیارت کریں گے اس کے اندر اللہ کے ہاں سجدہ کریں گے اور عبادات اپنے سنسلہ جاری رکھیں گے تو یہ مسجد جو کہ تقریباً اب چوبیس جلائیس کو اس کی اوپننگ ہوگی اور جمعت المبارک کے ساتھ اس کی اوپننگ ہوگی اور جو آزانیں ہیں وہ آزانیں تو ہو رہی ہیں پانچ وقت کی آزان ہو رہی ہے لیکن بقاعدہ جو آغاز ہوگا اس کی کو ہوگا پانچ چوبیس جلائی کو جو جمعت المبارک ہے اس سے ہوگا اس کے بعد یہ بغیر ٹیگٹ کے اس کو اوپن کیا جائے گا اور ہر کوئی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو تو اس کے اندر جاکہ اس کی زیارت کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیگٹ نہیں ہوگی پہلے آپ میوزیم کو اندر جاتے تھے تو ٹیگٹ لے کر جانا پڑتا تھا لیکن یہ اب بلکل فری ہے جو ترکی کے پریزیڈنٹ رجب تیب اردگان ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ بلکل فری ہے عام پبلک کے لیے چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو ان کے لیے یہ فری ہے تو یہی دوستو آپ آج کے ہماری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کرنا مت بولیے کمنٹ کے نیچے بتائیے گیا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دیجئے اپنے ہوسٹ ملک بابر علی کو اجازت انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور موقع ملا اور چوبیس جلائز کو اگر جمعت المبارک کی نماز یہاں ادا کرنے کا موقع ملا تو ہم وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اپنے ہوسٹ ملک بابر علی کو اجازت اللہ نگے بان پیمان اللہ